ہلو سٹوڈینٹس میں عزیز بہرہ آپ سبھی کا اپنا والا یوٹیوب چینلل میں سواہت کرتا ہوں اس ویڈیو سے اور یوٹیوب سے میری جو بھی ارنیم ہو گیا جو ارنیم ہو رہی ہے اس کا ٹین پرسین گری بچوں کو فری ایڈوکیشن پرائیٹ کرنے میں کیا جائے گا تو سپورٹ کرتے رہے تو آج ہم ٹویلت کلاس فیجکس چپٹر نمبر ون الیکٹر چارجز اینڈ فیلڈز کا انسی آٹی کی ٹیکسٹ بک میں گیون ایکزامپل نمبر ون پوائنٹ ایٹ سولو کریں گے اس ایکزامپل کو میں بہت ہی اچھے سے بہت ہی ایزی ویم میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینلل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تک کہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سائے پر ملتے رہے تو کیا ہے آج کا ہمارا ٹوپک آج کا ہمارا ٹوپک ہے انسی آٹی کی ٹیکسٹ بک میں گیون ایکزامپل نمبر ون پوائنٹ ایٹ کیا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ان الیکٹرون فالس تھرو ار ڈسٹنس آف ون پوائنٹ فائنٹ فائنٹی میٹر ان ای یونیفارم الیکٹرک فیلڈ آف مگنیٹیو ٹو انٹو ٹو ٹو دی پاور 4 نیونٹن پر کولا ہمیں کیا گیون ہے ہمارے پاس یہ ایک الیکٹرون ہے اس الیکٹرون کو ہم نے فال کیا ایک الیکٹرون ہے الیکٹرون کو ہم نے فال کیا کتنی ہائٹ سے فال کیا ہم نے 1.5 سنٹی میٹر کی دسٹنس یا 1.5 سنٹی میٹر کی ہائٹ سے فال کیا تہم کہہ سکتے کہ distance یا جسی کو ہم نے کیا کایا ہے height h سے s سہو کرتا ہے height کو s یا h اس کی ویلیو کتنے گیوان ہے 1.5 سینٹی میٹر بٹ ایسا آئی یونیٹ تو ڈسٹینس کی کیا ہوتی ہے میٹر ہوتی ہے تو اس سینٹی کو کس میں کنورٹ کرنا پڑے گا میٹر میں کنورٹ کرنا پڑے گا تو ہمیں پتہ ہے سینٹی سینٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے 10 to the power minus 2 سینٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے 10 to the power minus 2 تو سینٹی کی جگہ پر ہم نے لکھ دیا 10 to the power minus 2 تو یہ ویلیو میٹر میں کنورٹ ہوگی magnitude of electric field اے کی ویلیو گیوان ہے کتنے گیوان ہے اے کی ویلیو 2.0 into 10 to the power 4 نیوٹن پر قولم یا نیوٹن قولم inverse ٹھیک ہے the direction of field is reverse پھر اس کے بعد ہم نے direction کو reverse کر دیا یہاں پر دے ہو یہ ہے positive plate یہ ہے negative plate تو ہمیں پتہ ہے electric field کی direction ہمیشہ positive charge سے باہر کی طرف ہوتی ہے electric field کی direction ہمیشہ positive charge سے باہر کی طرف اور negative charge سے اندر کی طرف negative charge سے اندر تو یہاں پر اس plate پر ہے positive charge تو اس سے باہر اور یہ plate پر ہے negative charge تو اس سے اندر کی طرف رہے گی اب اس field کی یہ جو direction ہے اس کو ہم نے کیا کیا reverse کیا کہ یہ جو negative positive plate اس کو اوپر کر دیا negative plate کو نیچے تو field کی direction کیا ہو گئی reverse ہو گئی اب جب field کی direction کو reverse کر دیا لیکن اس کے magnitude کو change کیا کیا پہلے بھی field اتنی تھی 2 into 10 to the power 4 newton پر قولام اور ابھی بھی field کا magnitude تو اتنا ہی ہے بس direction کو reverse کیا پھر ہم نے کیا کیا the magnitude unchanged آئے گا ٹھیک ہے the magnitude unchanged and a proton falls through the same distance اب یہاں پر ہم نے دیکھو یہاں کیا لکھائیں plus e plus e مطلب اس کو represent کر رہا ہے proton کو کیونکہ proton پر positive charge ہوتا ہے اب یہاں پر اتنی ہی height سے 1.5 into 10 to the power minus 2 meter height سے اب کس کو fall کیا ہم نے proton کو کیا اب proton کو fall کیا تو ہمیں کیا بتانا ہے ہمیں بتانا ہے compute the time of fall in each case یہاں پر جب ہم 1.5 centimeter height سے electron کو فیک یں گے تو اس نیچھے آنے میں یہاں تک نیچھے آنے میں کتنا time لگے گا اور اس والے case میں ہم electron کو فیک یں گے تو اس نیچھے آنے میں کتنا time لگے گا دونوں میں time calculate کرنا ہے اور کیا بتانا ہے contrast situation with that of free fall under the gravity کہ جب gravity میں کسی object کا free fall ہوتا ہے جیسے یہ میرا مارکر ہے یہاں سے میں نے اس مارکر کا یہ جو کے بھی یا سپسکر یہ مارکر یہ سے release کر دیا یہ سے نیچھے فیکا جب یہ جو نیچھے گیرہ اسی کو ہم نے کیا کہا ہے free fall کی condition سے ہمیں compare کرنا ہے تو بس کر لیتے ہمیں پتا ہے کیا پتا اس کا جو magnitude ہے f charge into electric field کے equal ہوتا ہے ہم نے electric field topic میں پڑھا ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھئی ہے آپ دیکھنا چاہتے تو آپ youtube پر سارج کر سکتے electric field اپنا والا عزیز بہرہ تو اس میں پڑھا ہے force f is equal to کیا ہوتا q a charge into electric field تو یہاں سے ہم force کیا لگ سکتے force is equal to charge electron پہ charge ہوتا ہے اس کو کس سے represent کرتے ہے e سے q کی space پر ہم یہاں کیا لگ دیں گے e f capital e as it is اگر ہمارے پاس force آگے small a capital e پھر اس کے بعد ہمیں newtons second law سے یہ بھی پتا ہے newtons second law سے f is equal to m a newtons second law force kis equal hote mass into acceleration force is equal to mass into acceleration اگر اس equation سے acceleration کی value نکال نی ہے تو mass multiply میں ہے equal to divide میں mass جو چیز اوپر لکھے ہوتی ہے equal to ادھر آ کر نیچے آ جاتی ہے تو اسی کو ہم لکھ سکتے f upon m is equal to a acceleration kis equal to mass تو ہمیں پتا ہے یہ بھی پتا ہے کہ acceleration kis equal ہوتا ہے force upon mass کے equal اب force کی value ہے ہمارے پاس کتنی ہے force کی value force کی value ہے a e to force کی space پر force کی value لکھ دیتا ہے to a is equal to to force small e capital e mass as it is acceleration here equation where s is distance u is initial velocity t is time a is acceleration تو یہاں سے ہمیں کیا کہا ہے کہ جو electron تھا ٹھیک electron تھا اس نے fall ہو na start کیا کی کی س fall ہو na start کی وہ initially rest میں تھا ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں لکھا ہے کہ uniform electric field magnitude direction of electron is reversed keeping magnitude unchanged proton first throw the same compute the false in the each case construct the situation اب ان دونوں case میں ہم نے consider کیا ہے کہ یہاں پر elektron تھا elektron initially rest میں تھا initially if rest میں تھا اس کا مطلب اس کی initial velocity 0 initial rest میں u kia value 0 to y term s is equal to kya a half a t square a gaya 2 yaha divide s s hi kya height s kya height s kya h h licks s kya h licks dya yaha divide me equal to multiply me 2 h yaha multiply me equal to divide me joh niche a equal to kya dh joh niche joh multiply divide me multiply me multiply t kya me a equal to kya dvide me to yaha a is equal to kya a kya a kya t square yaha square yaha square equal to kya beng jayega root square equal to kya beng jayega root to is kya li sakti 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 under root 2 h upon a is equal to t yaha sakti under root square dhra kya beng root root kya دونوں کی بیس سیم ہے تو پاورز کا ایڈیشن تو مائنس 31 اور مائنس 2 مائنس 33 تو 10 تو دی پاور مائنس 33 اب ان میں کیا لکھا ہم نے یہ 1.6 اور 2 1.6 میں 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 6 کا ڈبل 32 تو 32 اور یہاں پہ لگ جائے گا پوائنٹ مطلب 3.2 یہ 10 تو دی پاور مائنس 19 اور یہ 10 تو دی پاور 4 بیس سیم ہونے پر پھر سے پاورز کا ایڈیشن تو 10 تو دی پاور کتنا آ جائے گا مائنس 19 پلس 4 تو مائنس پلس مائنس پلس اور اگر مائنس ہے تو کیا ہوگا مائنس تو مائنس 19 پلس 4 کتنا ہو جائے گا مائنس کا 15 یہ ہو گیا اب یہ جو ویلیو ہے اس کو لکھ دیتے ہیں 3 into 9.11 upon 3.12 into یہ کتنا لکھا 10 تو دی پاور مائنس 33 into یہ 10 تو دی پاور مائنس 15 ہے یہ بھی ڈینومیٹر میں ڈینومیٹر سے اگر اسے نیومریٹر ملے جائیں گے تو پاور کا سائن چینج ہو جائے گا تو اس کی پاور کتنی ہو جائے گی 10 تو دی پاور اور پلس 15 ٹھیک ہے بیس سیم ہونے پر پاور کا کیا ہو جاتا ہے ایڈیشن تو ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی انڈر روڈ 3.9 3 into 9.11 10 تو دی پاور مائنس 33 اور پلس کا 15 مائنس 33 اور پلس کا 15 ہو جائے گا مائنس کا بولو جلدی سے کتنا 18 ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا مائنس کا 18 اتنا کلیر ہے اس مائنس 18 کو ہی ہم کیا لکھ سکتے ہیں اسی کو ہم لکھ سکتے ہیں مائنس 9 اور اس کا whole square یہ لکھ سکتے ہیں کیا پاور کتنی تھی 18 دے ہو یہ 9 اور اس کے بھی پاور کتنی ہے 2 تو پاور کی پاور کیا ہو جاتا ہے ملٹیپلکیشن پاور کی پاور تو 9 into 2 پھر سے مائنس کا 18 آ جائے گا تو یہ ویلو آگئی تو یہ مائنس 9 ہے اور یہ 2 ہے تو اس کو ہم روٹ سے باہر نکال لیں گے تو روٹ سے باہر کے آئے گا مائنس 9 روٹ کے اندر جو بھی square میں ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے 10 to the power minus 9 کا square تھا تو باہر کے آئے گا 10 to the power اور مائنس 9 اب یہ جو باقی بچے ہوئی ویلو ہے اس کو آگر ہم solve کریں گے کہ 3 میں 9.11 سے ملٹیپلائی کر دیں گے پھر 3.2 سے ڈیوائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کا کیا نکال لیں گے روٹ تو اس کا روٹ نکالنے کے بعد ہمارے پاس ویلو آ جائے گی approximate 2.9 کیا ویلو آئے گی 2.9 تو time of fall of electron تو electron کو fall ہونے میں کتنا time لگے گا electron کو fall ہونے میں time لگے گا t is equal to 2.9 into 10 to the power minus 19 اتنا time لگے گا electron کو fall ہونے میں اس کے سائنٹ کے second تو یہاں میں نے لگ دیا second تو آپ screenshot لے لیجیے میں اس کو رب کر دیتا ہوں تو یہ ہم نے نکالا time of fall of electron اب اسی type سے ہم نکال لیں گے time of fall of of proton کیا proton کو fall ہونے میں کتنا time لگے گا تو وہ بھی نکال لیتے ہیں تو دیکھو اب اگر proton کا fall time مجھے نکالنا ہے تو یہ electron کا time میں سائیڈ میں لگ دیتا ہوں کیا value آئی ہماری کیا value i time electron کو fall t is equal to 2.9 into 10 to the power minus 9 second اب اس formula میں اب ہمیں کیا نکالنا ہے time of flight of fall of proton so as it is رہے گا تو یہ t e کی space پر کیا لکھیں گے t p کیونکہ time of fall kis کا ہے proton can باقی باقی process to y is equal to 2 into height height to y is 1.5 into 10 to the power minus 2 into 9 hole upon 1.6 into 2 1.6 into 2 3.2 into 10 to the power minus 19 10 to the power 4 4 best same ہونے پر پھر سے powers کا addition 10 to the power minus 15 یہ ہو گیا اب وہی کریں گے process repeat 3 into 1.67 into 3.2 یہ as it is اب یہ 10 to the power minus 29 into یہ denominator میں اس کو اوپر لے جائیں گے پاور کا سائن چینج تو یہ 10 to the power minus 15 اوپر solve کریں گے 3 into 1.67 upon 3.2 into ان دونوں کے best same ہونے پر powers کا addition تو کتنا آجائے گا 10 to the power minus 27 plus 15 تو کتنا آجائے گا minus 14 minus 14 آئے گا ٹھیک ہے اور یہ کس کے اندر root کے اندر اب 10 to the power minus 14 10 to the power minus 14 کو ہی ہم لکھ سکتے ہے اس ہم لکھ سکتے ہے 10 to the power minus 7 whole square 7 into 2 کتنا ہو جائے 14 تو minus 14 کو ہم نے لکھا 10 to the power minus 7 into 2 جو بھی square میں ہوتا آجائے گا باہر تو ہمارے پاس کیا بچے